موسیقی 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 قطر کے مقامی باشندوں کی ہے باقی چالیس فیصد ہندو اٹھرہ فیصد پاکستانی سترہ فیصد ایرانی اور دس فیصد تلپائنی نیپالی اور سری لنکن وغیرہ شامل ہیں قطر کے مقامی باشندوں کی پندرہ فیصد آبادی میں سے تیرہ فیصد سے زیادہ کروڑ پتی ہے قطر کی آمنی کا بڑا ذریعہ قدرتی تیل اور گیس ہے قطر روزانہ دو سو میلین کیوبک میٹر گیس نکال رہا ہے جو آئندہ سال تک چار سو کیوبک میٹر تک پہنچ جائے گی قطر کا سیکیورٹی نظام پہلے سعودی عربیہ کے پاس تھا مگر اب امریکہ اور برطانیہ کے ذمہ ہے قطر امریکہ کو دیفینس کے لیے سالانہ دو اشاریہ تین سو پچپن میلین ڈالر ادا کر رہا ہے شیخ تمیم بن حامد ال تھانی جون دوہزار گیارہ میں اپنے والد کی وفاد کے بعد قطر کے خلیفہ بنے پینتیس سالہ شیخ تمیم برطانیہ کی روائل فورس اکیڈمی کے گریجوئیٹ ہیں قطر میں شریع لا لاغو ہے اس بنا پر یہاں شراب زنا اور چوری جیسے کرائم کی سخت سزادی جاتی ہے باہر کے ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کی وجہ سے یعنی خارجیوں کی وجہ سے قطر میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کی نسبت کم ہے یہاں بیس فیصد عورتیں اور اسی فیصد مرد پائے جاتے ہیں قطر میں لون لینا بہت آسان ہے قطر میں پٹرول اتنا سستہ ہے کہ اس کے مقابلے میں میکڈونلڈ کا برگل زیادہ مہنگا ہے قطر میں اسی فیصد آبادی مسلم ہے جن میں زیادہ تر وہابیوں کی تعداد ہے دوسری بڑی تعداد سنیوں کی اور تیسری شیعہ کی جو کہ پندرہ اشارہ پانچ فیصد ہے قطر دنیا کا پہلا ایسا ملک ہوگا جو اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود دو ہزار بائیس میں فیفا ورلڈ کپ اورگنائز کرے گا اس ورلڈ کپ کے لیے قطر میں بائیس دنیا کے شاندار سٹیڈیمز بنائے جا رہے ہیں ان میں الغراف سٹیڈیم جس کی خوست سٹی الریان ہے اسی طرح الخور سٹیڈیم خوست سٹی الخور الریان سٹیڈیم خوست سٹی الریان الشامل سٹیڈیم خوست سٹی الشامل الوکرہ سٹیڈیم خوست سٹی الوکرہ دوہ پورٹ سٹیڈیم خوست سٹی دوہ ایڈوکیشن سٹی سٹیڈیم خوست سٹی الریان خلیفہ انٹرنیشنل سٹیڈیم خوست سٹی الریان لزیل آئیکونک سٹیڈیم خوست سٹی الڈائین کتر یونیورسٹی سٹیڈیم خوست سٹی دوہا سپورٹ سٹی سٹیڈیم خوست سٹی دوہا انسلال سٹیڈیم خوست سٹی انسلال یہ وہ بارہ سٹیڈیمز ہیں جن پر کونسٹریکشن کا کام جاری ہے ان کے علاوہ دوسرے دس سٹیڈیمز کے پورجیکٹ پر بھی کام جاری ہے جو انقریب منظر عام پر آ جائیں گے دوہا کتر میں پل آف کتر کے نام سے ایک مصنوعی جزیرہ ہے جو تقریباً چار میرین مربم میٹر پر محیط ہے یہ آئیلینڈ اپنی خوبصورتی کی بنا پر پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہ شاندار تفریقہ ہے کتر میں انکم ٹیکس نہیں لیا جاتا کتر میں اسی فیصد لوگ پچاس سال سے کم عمر کے ہیں کتر میں چھے ائرپورٹس ہیں حماد انٹرنیشنل ائرپورٹس دوہ آزار چودہ میں دوہا میں اوپن ہوا اور تقریباً پانچ کروڑ لوگ یہاں سے آتے جاتے ہیں یہ ایشیا کے بڑے ائرپورٹس میں سے ایک ائرپورٹ ہے کتر کی کیپٹر سیٹی دوہا میں واقع نیشنل میوزیوم آف کتر انتہائی خوبصورت میوزیوم ہے جو سمندر کے اوپر بنایا گیا ہے کتر نے دوہزار گیارہ میں میٹو ممالک میں شمولیت اختیار کی کتر میں جی ڈی پی کی شرعہ سب سے زیادہ اور بے روزگاری کی شرعہ سب سے کم ہے کتر کی قومی زبان عربی ہے مگر پاکستان کی طرح دفاتر وغیرہ میں عمومن انگریزی زبان رائچ ہے ہر سال 18 دسمبر کو کتر کا قومی دن منایا جاتا ہے کتر میں کتری شہریوں کی عبادی میصف سے زیادہ بوٹاپے کا شکار ہے کتر بحرین پروڈیٹ پر کام جاری ہو چکا ہے دوہزار بائیس تک یہ ریلوے ٹریک اور روڈ اوپن کر دیا جائے گا جو سمندر کے اوپر بنایا جائے گا یہ روڈ اور ریلوے ٹریک بحرین اور کتر کو آپس میں ملائے گا بحرین کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ کتر نے دوہزار بائیس میں ہونے والی فیفا ورلڈ کپ سے پہلی یہ بریج مکمل کر دیا جائے گا بحرین 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 ب